ہلو فرنڈز میں ہوں اشونی کمار سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل آسک اشونی جی میں فرنڈز کئی بار کچھ لوگ میرے پاس آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن محنت کے باوجود بھی انہیں وہ پرنام نہیں ملتا ہے جس کی وہ اپیکشہ کرتا ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے محنت کرنے کے باوجود بھی جب آپ کو پرنام نہیں ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنے mental energy کو اپنے جتنا شکتی کو غلط طریقے سے فوکس کرتے ہیں یہاں پر جو چار topics لکھے ہیں آپ کو اس کے نیچے اپنے جواب لکھنا ہے جیسے پہلا لکھا ہے نہیں چاہیے پر ہے جیسے کہ کرجا نہیں چاہیے پر ہے مٹاپا نہیں چاہیے پر ہے تناو نہیں چاہیے پر ہے تو ایسی جو ساری باتیں ایسی جتنی ساری باتیں آپ کے جیون میں ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے پر آپ کے جیون میں ہیں وہ ساری باتیں آپ کو topic number one میں لکھنی ہیں دوسرا ہے want but don't ہے چاہیے پر نہیں ہے جیسے کہ سندر شدول شریر چاہیے پر نہیں ہے آرتک آزادی financial freedom چاہیے پر نہیں ہے شانتی چاہیے پر نہیں ہے تو یہ جو ساری چیزیں جو آپ کو چاہیے پر آپ کے پاس نہیں ہے وہ ساری باتیں آپ topic number two میں لکھو گئے تیسرا ہے چاہیے اور ہے بھی ایسی کون سی باتیں ہیں جو کو چاہیے اور ہے بھی جیسے کہ اچھا پریوار چاہیے اور ہے بھی اچھے سنتان چاہیے اور ہے بھی knowledge چاہیے اور ہے بھی اس طرح کی جو بھی باتیں آپ کے جیون میں ہیں جو کو چاہیے اور آپ کے پاس ہے بھی وہ ساری باتیں آپ topic three میں لکھو گے اور last چوتھا ہے چاہیے بھی نہیں ہے بھی نہیں ایسی کون سی باتیں ہیں آپ کے چیون میں جو آپ کو چاہیے بھی نہیں اور ہے بھی نہیں جیسے کہ بیماری چاہیے بھی نہیں ہے بھی نہیں اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں آپ point number four میں لکھو گے اب آپ دیکھو گے دھیان سے تو پتا چلے گا کہیں نہ کہیں آپ ان باتوں پر بھی focus کرتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے پر ہے ایک جناب میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ سر میرے سر پر کرجا ہے میں بہت میند کرتا ہوں پیسہ بھی کماتا ہوں لیکن جیسے ہی میرے پاس پیسہ آتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا اکسمک خرچ آ جاتا ہے کہ میرا سارا financial planning گر بڑا جاتا ہے تو میں نے اسے پوچھا کہ جب آپ پیسے کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں دیکھیں مجھے کیسے بھی اس کرجے سے چھوٹ کر رہا چاہیے اور اس لیے میں اتنی محنت کرتا ہوں تو میں نے کہا جب تت آپ اپنے ذہن میں اس وچار کو بنائے رکھیں گے کہ مجھے کرجے سے چھوٹ کر رہا چاہیے تب تک کرجے سے چھوٹ کر رہا نہیں ملنا ہے تو انہوں نے مجھے پوچھا تو پھر مجھے کیا سوچنا چاہیے میں نے کہا آپ یہ سوچئے کہ مجھے financial freedom چاہیے جب آپ financial freedom پہ اپنی چیتنا کی شکتی کو کہندریت کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کی چیتنا شکتی آپ کے جیون میں ایسے لوگوں کو ایسے پریشتیوں کو اور ایسے ریسورسز کو سنسادھنوں کو کھنچ کے لائے گی جس سے آپ کو کرجے سے مکتی ملے ایک جناب جو جیم جا کے بہت سارا ورکاوٹ کرتے تھے لیکن بہت سارے ورکاوٹ کے بعد بھی ان کا موٹا پا کم نہیں ہو رہا تھا میں نے جب اسے پوچھا کیا آپ اتنی محنت کیوں اتنا ورکاوٹ کرتے ہو تو کہتے ہیں دیکھیں نا مطلب جب وہ وہ ورجس کر رہے ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں ٹریڈ میل پہ ورکاوٹ کر رہے ہیں تب ان کے ذہن میں سوچ کیا بنی ہوئی ہے مجھے اس فیٹ سے چھڑکا رہا چاہیے اسے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ کہ جب وہ ٹریڈ میل پہ ورکاوٹ کرتے ہیں مان لیجئے انہوں نے آدھا گھنٹہ ٹریڈ میل پہ ورکاوٹ کیا اور 600 کالوریز برن کی چونکہ وہ اپنے ذہن میں ایکسٹرہ فیٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو ان کا باڈی فیٹ کو ڈیمانڈ کرے گا ورکاوٹ کے بعد انہیں اتنی تیز بھوک لگے گی کہ وہ ایسا کھانا کھا لیں گے کہ ان کا فیٹ پلس ہو جائے گا انہوں نے ٹریڈ میل پہ ورکاوٹ کر کے 600 کالوریز برن کی تھی اور انہیں جو کھانا کھا دیا وہ 800 کالوریز کا تھا مطلب وہ ورکاوٹ کرنے کے بعد بھی اب 200 کالوریز پلس ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ورکاوٹ کے باوجود بھی ان کا موٹاپا کم نہیں ہو رہا ہے یہ کہا گیا ہے کہ energy flows where attention goes آپ کس بات پر اپنا attention فوکس کرتے ہیں اور جس پر آپ اپنا attention فوکس کرتے ہیں وہ ہی باتیں آپ کے جیون میں ہیچ کے آتی ہے تو جہان رہے آپ نے یہ جو سارے topics جو لکھے ہیں اس میں آپ کے باتوں میں آپ کے ویچار میں اس بات پر ذکر ہونا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے جب آپ ایسا سوچتے ہو کہ کرجہ نہیں چاہیے اور ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہو کہ مجھے عارتی آزادی چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی چیتنا شکتی کو دونوں باتوں کے اوپر فوکس کرتے ہو اس کا مطلب ایسا ہوا کہ آپ جب car driving کرتے ہو تو آپ accelerator کو بھی دبا رہے ہو اور ساتھ ساتھ brake کو بھی دبا رہے ہو اور کہتے ہو گاری آگے چلتی ہی نہیں ہے تو دھان رہے آپ اپنی چیتنا شکتی کو کیسے استعمال کرتے ہو یہ بہت ضروری ہے اور اسی کے آدھار پر یہ تی ہوگا کہ آپ اپنے جیون میں کس باتوں کو آکرشت کرتے ہو فرینڈس مجھے یقین ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اسے لائک کروگے یدی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کرئے کیونکہ میرے اس چینل کے مادیم سے میں بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں NLP PNRP جیسے ویڈیان کی ٹیکنکس آپ کو بلکل مفت میں شیئر کرتا ہوں آپ کو سکھاتا ہوں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کرئے اور ساتھ ہی اپنے آس پاس اپنے دوست رشتداروں کو یہ ویڈیو شیئر بھی کرئے جیسے دایوان موسیقی